اچھا اب ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو گئی ہے کچھ چیزیں ہم نے بچپن سے اتنی سن لی ہیں اتنی سن لی ہیں معذرت کے ساتھ بغیر عمل کیے کہ اب ان جملات کی اہمیت ہمارے دماغوں سے نکل گئی ہے مثلا بچپن سے سن رہے ہیں النظافت نصف الایمان صفائی نصف ایمان ہے سن سن کے جیسے دماغ بھی جیسے اب سننے کے قابل نہیں رہے جو جھوٹ بول نبی کا فرمان کہ مثلا مزاق میں ہو یا سنجیدہ میں ہو جھوٹ بولنا حرام ہے یہ سب نے سب نے سنا ہوگا لیکن اس معاشرے میں جھوٹ ایسے ہی رائج ہے جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سچ رائج ہو جائے نہیں معلوم کیوں ایسا ہو گیا تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن ان سننے کے باوجود عمل کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوتا اچھا یہ بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیوں ایسا ہو گیا تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے اللہ کا ایک نظام ہے اس نظام کے اندر اگر کوئی شخص اپنی معلومات پر عمل نہ کرے تو خدا اس کو اس علم سے محروم کر دیتا ہے یہ خدا کا نظام ہے اور سراحت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا اب ذرا تصور کیجئے فرض کیجئے کوئی بچہ مجھ سے آ کر یہ کہے کہ بھئی مثال کی طور پر میں تو یونیورسٹی نہیں جا سکتا میں تو کالج نہیں جا سکتا میں مدرسہ نہیں جا سکتا مجھے زندگی میں وقت ہی نہیں ملائے کہ میں سکول کالج مدرسہ جاؤں میں علم کیسے حاصل کروں جبکہ اللہ کی نبی نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمہ اب میں کیسے حاصل کروں یا کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم لوگ جوبز کے اندر مشغول ہو گئے ہم لوگ کاروبار کے اندر مشغول ہو گئے ہم لوگ کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں نجف اور قوم علم حاصل کریں تو کیا وہ جو علم حاصل کرنے کا چپٹر تھا وہ ہمارے اوپر بند ہو گیا نہیں کبھی بند نہیں ہوگا کچھ بھی کر لو بند نہیں ہوگا اللہ کی نبی کا اومی ترین فرمان طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمہ طلب علم واجب ہے تو میں اس پر عمل کیسے کروں اور ایک اور فرمان بھی ہے جو میں آج کل جہاں کہیں بیٹھتا ہوں کسی نشست میں تو اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کروں کہ مولا نے فرمایا اگر انسانوں میں پانچ برائیاں نہ ہوتی ہیں تو سب کے سب اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں صالح بندے ہونا انبیاء کے برابر کا مقام ہوتا ہے امام نے فرمایا پانچ برائیاں نہ ہوتی ہیں سب کے سب صالح ہوتے اتنا بڑا مقام پا لیتے ہیں وہ جو پانچ برائیاں ان میں سے پہلی برائی مولا نے جو ارشاد فرمائی جاہل ہوتے ہیں نہیں جانتے اور قانے ہیں کوشش بھی نہیں کر رہے کہ جانے تو یہ صالح بننے میں رکاوٹ بتائیے امام نے اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ کہ چلو ٹھیک ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں صالح بننا چاہتا ہوں کیا کروں نجب نہیں جا سکتا قوم نہیں جا سکتا تفسیریں نہیں پڑھ سکتا روایتوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے بہت سادہ سا کام فرمایت جو تم جانتے ہو اس پر عمل کر لو جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں فرض کریں میں نے اصول کافی نہیں پڑھی بحر الانوار نہیں پڑھی کوئی تفسیر نہیں پڑھی کچھ نہیں پڑھا دین سے ایک کلمے کے برابر کچھ مجھے پتا ہے کیا کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا پاکستان میں رہنے کا کم سے کم ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سے چند الفاظ تو کم سے کم سننے کو ملی جاتے ہیں اور الحمدللہ جو مجالس میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دین سے کچھ سننے کو نہیں ملا نہیں نہیں الحمدللہ بہت کچھ ملا تو میں ایک سوال پوچھوں گا جتنا ہم نے دین سے اب تک سنا ہے اس میں سے کتنے فیصد پہ عمل کیا ہے آپ یقین مانو اگر میں یہ کہوں نہ کہ میں نے جو سنا ہے دین میں سے اس میں سے آدھے پہ عمل کر لیا ہے تو میں بہت بڑا کارنامہ کر چکا ہوں پھر اس کا مطلب ہے اگر آدھے پر بھی عمل کر لیا ہو تو بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے نہیں کیا آدھے پہ بھی تو اب میں اپنی زندگی میں کیا کروں چھوٹا سا کام کرنا اور یہ آپ کی موت کی طرف تیاری کا موت سے پہلے تیار ہونے کا بہت بڑا ایک قدم بن جائے گا وہ کیا ہے جو کچھ دین میں سے پتا ہے تھوڑا سا اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے میں اس کے ایک مثال ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آجل فرج ہوں اور کل کی بات سے میں نزدیک کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ بھئی زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کریں جو ہمیں اہلِ بیت کی شفاعت دلا دے بی بی کی خاص نظر اللطف آپ کیوں میرے اوپر آ جائے مثال ہم سب نے اپنی زندگی میں سنا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے یہ تو میرے نہیں خیال پاکستان میں رہنے والے غیر مسلمانوں نے بھی نہ سنا ہوا انہوں نے بھی سنا ہوا ہوگا تو سب کو بتائیں نماز پڑھنا واجب ہے کیسی نماز پڑھنا اچھا ہے اولِ وقت عجیب و غریب یعنی اگر میں کلمہ عجیب و غریب اردو کا استعمال کر رہا ہوں ایسی عجیب روایتیں ہیں اس ثباب کے لیے اس اثر کے لیے جو انسان اولِ وقت نماز پڑھ لے حتی بغیر سوچے سمجھے بغیر توجہ کے تب بھی اس کو عجر ملے گا تو اگر میں نے یہ سنا ہے ہاں سنا ہے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں انشاءاللہ پڑھتا ہوں اولِ وقت پڑھتا ہوں یا دیر سے پڑھتا ہوں کبھی اولِ وقت پڑھتا ہوں کبھی دیر سے پڑھتا ہوں ایک نماز اولِ وقت ہمیشہ پڑھ لوں کہیں سے شروع کر لوں بھائی کوئی مجھ سے کہتا ہے مولانا ہم صبح کی وقت اولِ وقت نہیں پڑھ سکتے چونکہ ہمارے آفیس جانے کا ٹائم ہوتا ہے اٹھ جائیں گے جلدی تو پھر ہم سو نہیں پائیں گے وہ ایک اور کرائسس ہے اللہ کے مقابلے میں جس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑو گے وہ چیز زلیل کرے گی وہ نہیں ملے گی وہ زلیل کرتی ہے تو اگر کوئی شخص آرام کی خاطر نماز چھوڑے گا میں گارنٹی سے بول رہا ہوں شبیہ ممبر پہ بیٹھ کر اس کو سکون آرام نہیں ملے گا کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے جس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑو گے وہ چیز نصیب نہیں ہونے والی ہے ممکن ہے کوئی کہہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نصیب ہوتی ہے ہاں مل جاتی ہے زلیل کرتی ہے زلت آتی اس سے عزت نہیں ملتی یہ ایک عجیب نظام بنا ہوئے خدا کا تو اب آپ میں اور میں کیا کریں دین میں سے جو کچھ پتا ہے تھوڑا سا عمل کر لو تھوڑا سا عمل کریں گے تو کیا ہوگا خدا اور علم دے گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اپنی سلامتی کے لئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد ارز ہوا کہ دین میں یہ کام کر لیں آپ کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا کل میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں بی بی کی تعلیمات میں سے کچھ پہ عمل شروع کریں میں نے یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں سے کیا سیکھوں میں میں ایک غلط فہمی کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے اسے دور کروں گا پھر دو تین پوائنٹس جو ان کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک عجیب غلط فہمی ہے ہمارے درمیان جب بھی ہم بی بی کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہ جملہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے جو بالکل صحیح ہے لیکن اس میں آدھی حقیقت ہے وہ جملہ کیا ہے جملے میں یہ کہتے ہیں بی بی کی ذات کائنات کی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے یہ جملہ بالکل صحیح ہے آدھی حقیقت ہے کیا مطلب کیا بی بی کی ذات نے مردوں کے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے کیا نبی کی ذات صرف مردوں کے لیے عصوہ حسنہ ہے خواتین کے لیے عصوہ حسنہ نہیں ہے بھئی جب نبی کے لیے آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوہ حسنہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ آیت صرف مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا سب کہیں گے مرد و عورت و اس کو رسول کی ذات سے عصوہ حسنہ لینا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بی بی کی ذات محسوم ذات ہے اس میں مرد کے لیے عصوہ حسنہ نہیں ہے کیا اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے سوچا نہیں ہے کہ ہم بی بی کی ذات سے عصوہ حسنہ کیسے حاصل کریں تو میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان چند پوائنٹس کو ہم کلیلی اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و عالم حمد محمد و عالی محمد و عالی محمد و عجل فرجوں محمد و عالی محمد